ایک بار ایسا ہوا تھا جب آپ تشریف لے گئے حج بیت اللہ کے لئے تو ہم سنی لوگ ان وحبروں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اللہ کا شکر ہے میں بھی تقریباً چار بار گیا ہوں حج کرنے کے لئے دس گیارہ مرتعہ عمرہ کرنے گیا میں نے کبھی نماز نہیں پڑھنے کی پیچھے ہم آج نماز یہ نہیں ہوتی ان بیمانوں کے پیچھے اور بعض افتہ طور پر ایک بار تو پھنس گئے حتیم کعبہ کے پاس کھڑے بھی یہ سوچ کر کے کہ آج دیکھوں یہ مردود نماز کیسے پڑھاتا ہے اماموہ تو اسی پہ ٹیک لگایا میں نے حتیم کعبہ کی دیوار پر اس کو دیکھتا رہا اور جو آئے لائن میں پھنٹ پھنٹ لگتے ہیں اب ہم کو دیکھے یہ چپ چاپ کھڑا ہوا نماز کی نیمہ تک جو آئے گا حاجی صلی انتہ صلی انتہ صلی جو ہے حاجی صلی انتہ صلی سب نیت بان کے ہم دیکھتے رہے تو جانتے ہو امام صاحب دلہن من کے آتے ہیں ویسے بھی روپٹہ ڈال کیوں نیت باندھنے کے بعد کم سے کم پندرہ مارتا تو مائک سہی کرتا وہ پھر اپنا دوپٹہ سیدھا کرتا کبھی یہ کھل جائے دوری تو اس کو بانتا ہے یہ نماز میں ہم نے کہا یہی دیکھنے کے لئے ہم کھڑے تھے یہاں پر کہ تم نماز کیسے پڑھتے پڑھاتے ہیں عقیدہ تو ہمارا بگڑا ہوا ایسے ہی تمہارے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی اور یہ بھی دیکھنا تھا مجھے کہ تم نماز پڑھتے پڑھاتے کیسے ایک نم جیسے جوکر نہیں ہوتا ہے ایسے وہ حرکت کرتا امام حرم تو آقا کریم کی پیارہ دیبانو ہم تو الحمدللہ وہاں بھی نماز نہیں پڑھتے تو حضور تاجو شریعہ جب حج کرنے تشریف لے گئے تو لوگ تارے میں رہتے ہیں کہ کون یہاں نماز پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے اور جو لوگ تھوڑا مشہور ہوتے ہیں ان پر بڑی پینی نظر ہوتی ہے تو کیا کیا دیکھا نماز حضرت پڑھتے نہیں تھے تو ان کے کمرے پہ پہنچ گئے لوگ پاسپورٹ طلب کیا کچھ سوالات کی کہ آپ نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھتے ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی نہیں پڑھتے نماز سی آئی ڈی پکڑ کے لے گئے انہیں جیل میں ڈال دیا آپ کے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان کو بھی اٹھا کے لے گئے دس دن تک حضور تاجو شریعہ علی رحمہ کو مکہ کی جیل میں رکھا گیا